بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام آسف نظیر ہے having 20 years of experience in pharmaceutical business اور اس کے ساتھ ساتھ میں health expert بھی ہوں دنیا میں تقریباً ایک عرب کے قریب لوگوں میں ویٹمن ڈی کی deficiency ہے ویٹمن ڈی جسے sunshine ویٹمن بھی کہا جاتا ہے تقریباً 13% لوگ پوری دنیا میں ویٹمن ڈی کی deficiency کا شکار ہے اب کیا فرق پڑتا ہے اگر ویٹمن ڈی کی deficiency ہوتی ہے کسی انسان میں اگر آپ ویٹمن ڈی کی deficiency ہے تو آپ کی life بہت ہی miserable ہو جائے گی بہت سارے مسائل آپ کے لیے پیدا ہو جائیں گے اگر آپ کی باڈی میں ویٹمن ڈی کی deficiency ہے let me give you an example سب سے پہلے آپ میں energy level بہت کم ہو جائے گا ہر وقت fatigue ہر وقت تکاوت جوڑوں میں درد arthritis osteoporosis ہڈیاں بھرنا شروع ہو جاتی ہیں ویٹمن ڈی کی deficiency کے ساتھ اس کے ساتھ آپ کا بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کا energy level بہت ڈاؤن ہوتا ہے آپ اپنے official matters آپ اپنے جو social matters ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے perform نہیں کر پاتے اور گریلو خواتین جنہوں نے گھروں میں کام کرنا ہوتا ہے اپنے بچوں کے معاملات دیکھنے ہیں ان میں energy level بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے آپ کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں because of vitamin ڈی deficiency اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی آدمی میں vitamin ڈی کی deficiency ہے تو اس میں depression کے chances بہت زیادہ ہو جاتے ہیں چونکہ energy level بہت ڈاؤن ہوتا ہے اور بڑے عرصے تک جب وہ persist کرتا ہے تو اس میں depression کی علامات ہونا شروع ہو جاتی ہے depression ہوتا ہے جب vitamin ڈی کی deficiency سے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ میں cardiac complications بہت زیادہ ہونا شروع جاتی ہے so آپ کی life in totality بہت ہی miserable ہو جاتی ہے اگر vitamin ڈی کی deficiency ہوتی ہے اب vitamin ڈی کی deficiency ہوتی کیوں ہے یہ بڑا important understand کرنا کیونکہ بہت سارے جو vitamins ہیں وہ بہت ساری سبزیوں کے اندر اور پھلوں کے اندر اور گوشت میں پائے جاتے ہیں لیکن vitamin ڈی جو ہے it's a very selective vitamin اس کی جو ہے پھلوں کے اندر اور سبزیوں کے اندر بہت ہی rarely یہ پایا جاتا ہے اس لیے اگر ہم اس کو proper اگر ہم ڈائٹ نہیں لیں گے جس میں vitamin ڈی موجود ہے ایسی foods کا ہم استعمال نہیں کریں گے تو آپ کے اندر vitamin ڈی کی deficiency ہوگی and you are prone to all these diseases جس کی ہم نے بات کی so اس لیے ان foods کا پتہ ہونا بڑا لازمی ہے اس سے پہلے میں یہ بھی چیز آپ کو بتا دوں کہ daily ایک انسان کو تقریباً 600 international unit vitamin ڈی کی ضرورت ہوتی ہے ایک دن کے اندر اب ہم ان سات ایسی غزاؤں کی بات کرتے ہیں seven foods let's talk about کہ جن کے اندر vitamin ڈی جو ہے available ہوتی ہے اور اس میں کتنی مقدار میں پایا جاتا ہے اور پھر ہمیں understand کرنے میں آسانی ہوگی کہ daily اگر ہم کون کون سی خوراک استعمال کریں تو ہماری vitamin ڈی کی deficiency جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہے سب سے پہلے fish is a wonderful source is a great source of vitamin ڈی سب سے بہترین اگر کسی خوراک میں vitamin ڈی ہے تو وہ fish ہے salmon fish fatty fish بھی جس کو کہتے ہیں salmon fish کے اندر جو ہے وہ vitamin ڈی پایا جاتا ہے اور 100 gram fish کے اندر تقریباً one thousand international unit جو ہیں وہ vitamin ڈی کے ہوتے ہیں سو آپ اگر imagine کریں کہ اگر ایک دن آپ salmon fish لیتے ہیں آپ fish کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دو دنوں کی اپنی خوراک vitamin ڈی کی اپنی ضرورت پوری کر لی اور اگر آپ ہفتے میں ایک دن اگر آپ fish کا استعمال اپنی خوراک میں آپ add کر دیں تو اس سے آپ کی جو ہے وہ vitamin ڈی کی deficiency کافی عدت تک کم ہو جاتی ہے fish میں vitamin ڈی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ fats پائے جاتے ہیں بڑی proteins پائے جاتی ہیں بڑی جو ہے وہ heavy قسم کی protein پائے جاتی ہیں جس سے آپ کے body کا metabolism بڑا fast ہو جاتا ہے اور جس سے آپ کا جو ہے وہ weight reduction میں بھی ہے اور اس کے اور بھی بہت زیادہ health benefits ہیں لیکن on top of that آپ کی جو vitamin ڈی کی deficiency ہے وہ fish کے استعمال سے salmon fish کے استعمال سے وہ بہت کم ہو جاتی ہے دوسری جو بڑی زبردست چیز ہے وہ cod liver oil ہے جس کو مچھلی کا تیل بھی کہتے ہیں market میں اس کے بہت سارے brands ہیں جو آپ کو oil کی presentation بھی مل جاتا ہے جو صرف صرف oil ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی ایسے capsules ہیں جو fish liver capsules کے نام سے ہیں fish capsules کے نام سے مشہور ہیں وہ آپ use کریں تو آپ کی 5 ml cod liver oil fish oil کے اندر 5 ml جو تقریباً one spoon بنتا ہے اس میں تقریباً four hundred international units vitamin ڈی کے ہوتے ہیں سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے five ml آپ نے cod liver oil کا استعمال کیا تو اس سے آپ کی ایک one day کی تقریباً کوئی eighty percent of اپنی need اپنی اس سے پوری کر سکتے ہیں vitamin ڈی کی تیسری جو بڑی important چیز ہے اور food ہے جس میں vitamin ڈی جو ہے وہ کسرت سے پایا جاتا ہے وہ ہے cow milk دودھ کے اندر گائے کا دودھ اور وہ وہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک گلاس گائے کا دودھ استعمال کرتے ہیں daily basis کے اندر تو اس سے آپ کی twenty percent vitamin ڈی کی جو deficiency ہے وہ پوری ہو جاتی ہے چونکہ ایک گلاس کے اندر تقریباً one thirty سے one forty international unit vitamin ڈی پایا جاتا ہے so اس کو یوں کریں کہ اگر آپ daily five ml یا ایک capsule اس کا fish oil کا استعمال کریں اور ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ دودھ کا استعمال کریں گائے کے دودھ کا ایک گلاس تو آپ کی جو ہے full day کی six hundred international unit آپ کی requirement پوری ہو جاتی ہے تین خوراک ہوگی اب ہم چوتھا جو food ہے وہ یہ ہے کلیجی کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں گائے کا liver اگر آپ کلیجی کا استعمال اپنی خوراک کے اندر بڑھا دیتے ہیں تو اس سے آپ جو ہے وہ بہت ساری اپنی vitamin ڈی کی deficiency جو ہے وہ پوری کر سکتے ہیں اور کلیجی again is a very good source of vitamin ڈی اور اس میں protein zvera بھی پائے جاتی ہیں لیکن ایک چیز کو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کلیجی میں uric acid بھی بہت زیادہ ہوتا ہے uric acid آپ کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے سو وہ لوگ جو گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں دالوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ان میں uric acid کے level زیادہ ہوتے ہیں upper level تک ہوتے ہیں یا زیادہ ان میں exceed کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کلیجی کا استعمال اگر بہت زیادہ کریں گے تو ان میں uric acid level بہت بڑھ جاتے ہیں لیکن کلیجی is a very good source of vitamin ڈی پانچویں چیز جو ہے جو آپ کو vitamin ڈی آپ کو provide کرتی ہے وہ ہے انڈے کی زردی بہترین چیز یہ ہے کہ صبح ناشتے میں آپ ایک انڈہ استعمال کریں آپ omelette کریں omelette میں vegetables بڑھا ڈال کے آپ استعمال کریں ایک انڈے کی زردی میں تقریباً 30 international unit vitamin ڈی پایا جاتا ہے breakfast اگر آپ انڈہ استعمال کریں اس میں fats بھی ہیں اس میں protein بھی ہیں اس میں vitamin ڈی بھی ہے سو آپ کا ایک بڑا زبردست قسم کا breakfast ہوتا ہے اس سے آپ کو energy level بھی ملتا ہے اور آپ کی vitamin ڈی کی deficiency بھی پوری ہوتی ہے چھٹا جو ہے اب ہم سبزی کی بات کرتے ہیں چونکہ سبزی اور پلوں میں comparatively کام پایا جاتا ہے لیکن پالک ایک ایسی سبزی ہے leafy vegetable ہے اگر fresh آپ کو ملے تو اگر آپ پالک کا استعمال آپ اپنی خوراک کے اندر زیادہ کریں تو پالک اگین is a good source of vitamin ڈی کیرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ پالک سے بھی جو ہے وہ yuric acid بہت زیادہ بڑھنے کے chances ہوتے ہیں سو آپ نے اس کو دیکھنا ہے لیکن پالک is a good source of vitamin ڈی ساتوان جو food ہے جس میں vitamin ڈی کافی مقدار میں پائے جاتی ہے وہ ہے orange malta جو ہے malta کا juice آپ لے سکتے ہیں malta ویسے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جو malta کے اندر vitamin c بھی پائے جاتا اور اس کے ساتھ اس میں vitamin ڈی کی availability بھی ہے make sure آپ کریں کہ آپ جو ہے وہ fresh juice آپ استعمال کریں early in the morning breakfast میں fresh juice استعمال کریں بڑا زبردست آپ کو freshness ملے گی energy ملے گی vitamin c ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ vitamin ڈی بھی آپ کو ملے گا لیکن آپ ڈبوں کا جو ہے وہ juice استعمال نہ کریں چونکہ اس میں sugar content بہت زیادہ ہوتا اور وہ fresh نہیں ہوتا ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک چوائس یہ ہے اور دوسری چوائس یہ ہے کہ اگر آپ پندرہ سے بیس منٹ daily آپ sun light آپ لیتے ہیں تو آپ کی vitamin ڈی کی deficiency جو ہے پوری ہو جاتی ہے لیکن we understand کہ ہمارے ہاں جو temperature ہے ہمارے ملک کے اندر اور different cities کے اندر پندرہ سے بیس منٹ تو کیا باز دبہ پندرہ second بھی بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے سو اگر آپ دوپر نہیں بیٹھ سکتے اور direct sunlight نہیں لے سکتے تو یہ ساتھ اگر آپ فوڈز استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کی vitamin ڈی کی deficiency پوری ہو جاتی ہے اور آپ بہت ہی fit life گزار سکتے ہیں thank you